ہائے گائز ری اوپٹکس کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ویلکم ان دس ویڈیو اس لیکچر میں ہم لینئر مینگنیفیکیشن آف میرر پڑھیں گے میرر کا لینئر مینگنیفیکیشن کیا ہوتا ہے تو دیکھو پہلے میں ڈسکس کر لیتا ہوں جو اوپٹکس کا اپنا پارٹ چال رہا ہے ری اوپٹکس اس کا فیسٹ پارٹ تھا ری فلیکسن تو ری فلیکسن اس ٹوپک کے بعد اپنا پورا ہو جائے گا اس میں ہم نے پہلے ری فلیکسن پڑھا تھا ری فلیکسن کے رولز پڑھے تھے اور ری فلیکسن ہوتا ہے میرر سے اس لیے ہم نے میرر کے بارے میں پڑھ لیا میرر کے بارے میں کمپلیٹ پڑھ لیا یہ میرر کا لاسٹ ٹوپک ہے لینئر مینگنیفیکیشن آف میرر لینئر مینگنیفیکیشن کا مطلب ہے کتنے گنا بڑھا کر ایمیج بناتا ہے کتنے گنای ایمیج بنتی ہے اوبجیکٹ کی بجائے اوبجیکٹ کے حساب سے کتنے گنای یا کتنے ملٹیپل کتنے گنای ہوتی ہے ایمیج وہ اپنے اس میں دیکھیں گے اب اس لینئر مینگنیفیکیشن کی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ کہ ریشیو ہوتا ہے ریشیو آف ایمیج دسٹنس اور اوبجیکٹ دسٹنس بہت سکتے ہیں ratio of image height یا height of image upon height of object بول سکتے ہیں یا ratio of size of image and size of object بھی اس کو بول سکتے ہیں تو ہم image اور object کی کونسی تین چیزوں کا ratio لے سکتے ہیں size height size یا height لگ بگے کی بات ہے اور distance تین چیزوں کا اپنے ratio لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں definition لکھیا اس کو represent small m سے کرتے ہیں linear magnification of mirror جسے represent کیا small m سے definition is the ratio of size ہو چاہے height ہو چاہے distance ہو distance of image یعنی image کی ratio of size of image بول سکتے ہیں height of image بول سکتے ہیں distance of image بول سکتے ہیں and size height and distance of object is called linear magnification okay یعنی یہ ایک ratio ہے جس میں آپ image کی size اور object کی size کا ratio بول سکتے ہیں image height اور object height کا ratio بول سکتے ہیں image distance اور object distance کا ratio سے بول سکتے ہیں تو میں نے اس کے فارمولے بنایا ہے m is equal to size یعنی height of image upon size یعنی height of object ھیک ہے size oblique height کوئی سی بھی چیزے لے سکتے ہیں of image یعنی size height of object دوسرا فارمولا میں یہ بنایا ہے distance کے بھی حافظ image distance upon object distance ٹھیک ہے یہ فارمولا ہوتا ہے اب mirror اپنے two types ہوتے ہیں two types ہوتے ہیں تو دونوں types کے لئے آپ کو linear magnification پڑنا ہوگا ٹھیک ہے پہلے اپنے چٹکہ کرتے ہیں concave mirror کے لئے تو دیکھو میں نے concave mirror بنا رکھا ہے یہ concave mirror ہے اس کا pole ہو جائے گا یہاں principal focus ہو جائے گا اور یہاں center of کرویچ جا یہ جو ہم diagram بنا رہے ہیں یہ mirror formula میں use میں لیا تھا وہ diagram ٹھیک ہے میں یہاں object رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو parallel to principal axis ray لیں گے اپن جو after reflection principal focus sense pass ہوگی parallel to principal axis ray آئی جو after reflection کیا ہوگی principal focus sense pass ہوگی second ray لیں گے اپن center of کرویچ سے آنے والی center of کرویچ سے آنے والی ray آئی یہاں reflect ہوگی واپس same path پر لوٹ جائے گی come back on same path تو after reflection دیکھو یہ ray تو ادھر جا رہی ہے اور یہ والی ادھر آرہی ہے یہ یہاں پر ایک دوسرے کو cross کر رہی ہے تو یہاں آپ کو ملے گی image یہ diagram ہم نے lens mirror formula میں لیا تھا object height h image height h dead ٹھیک ہے اب میں اس کی distance دکھائی شو کر دیتا ہوں یہاں پر all سے principal focus تک distance ہوتی small x all سے image تک distance ہوتی v center of curvature ہے یہاں تک distance کو اپن بولتے ہیں r اور object تک distance کو اپن بولتے ہیں u ٹھیک ہے یہ سب ان کی distance ہوگی ٹھیک ہے یہ diagram وہ diagram ہے بس کیول extra میں ہم نے کیا show کیا object height h اور image height h d دو چیز extra میں show کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ diagram ہے اب دیکھو اس کا linear magnification کریں according to diagram according to diagram کیا ہوگا small m is 12 to دیکھو اپن size یا height لے ایک ہی بات ہے height لے لے سالو height of image upon height of object object دیکھو ہم نے height لے رکھی ہے height کے بھی حاف سے calculate کریں m is equal to کتنا ہے height of image دیکھو at days ہے یہ downward ہے principal axis downward اور vertically downward ہوگی وہ distance ہمیشہ کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے جو ہم نے sign convention میں پڑھاتا ٹھیک ہے تو اس کو اپن negative لیں گے تو minus h upon height of object height of object کتنی ہے h یہ vertically upward ہے تو یہ positive رہے گی vertically downward ہوتی وہ negative ہوتی تو یہ h اس کو اپن equation لیں گے fast ٹھیک ہے next اپن دیکھیں distance کے بھی half ہے small m is equal to کیا ہوتی ہے image distance upon object distance ٹھیک ہے m is equal to کا ہو جائے گا image distance کتنی ہی اپنے پاس سبھی کی سبھی distances pole سے پیچھے ہیں تو سبھی minus کیا آگے ہوتی ہیں وہ plus کی ہوتی ہیں پیچھے کی اور ہیں تو minus اب دیکھو اس میں سب distance negative ہوں image distance کتنی رہے ہو یہاں image تک distance ہے v negative رہے گی یہاں upon object distance کتنی ہے u یہ بھی پیچھے کی اور ہے یہ بھی minus u minus سے minus cancel n is equal v upon u اس کو آپ situation second دے سکت یہ بھی linear magnification ہے یہ بھی linear magnification ہے تو دونوں کو اپن کیا کرتے یں equal by equation first and second کیا ہوگا minus s upon s is equal to v upon u c ہم ہم لینیر magnification کیا ہم equal کریں گے یہ formula بن جائے گا یہ تو ہے linear magnification of a concave mirror اب اپن دیکھتے ہیں second number ہے linear magnification of convex mirror دیکھیں گے کیسے ہوگا یہ آپ notes کی روگ میں تیار کر سکتے ہو سکرین سوٹ لے گے چلو تو اب دیکھتے ہیں اپن convex mirror کے لئے ہاں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں linear magnification of convex mirror تو convex mirror میں یہاں بنا رہا ہوں convex mirror میں بھی وہی formula آپ کو کام میں لینا ہے convex mirror اس میں بھی وہی formula sorry وہی diagram آپ کو کام میں لینا ہے جو آپ نے mirror formula میں لیا تھا same to same وہ diagram میں بناوں گا یہ اس کا pole ہے یہ principal focus ہے یہ center of curvature ہے in front of mirror میں نے object رکھ دیا ab اس کے height ہے h parallel to axis ray یہ پر اس reflection ہوگا after reflection یہ appears to pass through principal focus ہوگی یعنی appears to pass through principal focus کا مضل principle focus سے گزرتی ہوئی پرتیت ہوگی ہے یہ تو ادھر جائے گی لیکن اس کو پیچھے بڑھائیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ principal focus سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے ایک جو secondary رے لیتے ہیں وہ center of curvature کے سامنے لیتے ہیں یہاں سے ایسے center of curvature کے سامنے یہ after reflection اسی reflector surface سے ہی واپس same path پر واپس لوٹ جائے گی یعنی center of curvature کے سامنے جو ray incident ہوتی ہے after reflection come back on same path واپس سلی جاتی ہے same path پر جائے گی اس side میں یہ دونوں ملیں گی نہیں تو ان کو پیچھے بڑھائیں اس کو میں نے پیچھے بڑھا کے دکھا رکھا اس کو اور پیچھے بڑھا جاتا ہوں ایسے center of curvature کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں یہاں ایک دوسرے کو process کر رہی ہیں تو یہاں پر آپ image ملے گی ٹھیک ہے یہ جائے گی a b ڈی 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 ٹھیک ہے یہ ہوگا یہ ڈائیگرام بنانا ہے image object ہم ڈائیگرام وہ ہی لیا ہے ڈائیگرام وہ ہی بنایا جو mirror فورمیلے میں تھا بس دو چیزیں image height h اور image height s date یہ دو چیزیں آپ extra show کرنی ہے باقی وہ کا ڈائیگرام شکر دکھائیں تو object تک distance ہوتی ہے u اور pole سے image یہ ہی بن جائے گی ہے h ڈائیگرام upon h ڈائیگرام اس کو equation دیں گے first ڈائیگرام second reference دیکھیں linear magnification m is equal شکریہ ہوتا ہے image distance image distance upon objective distance distance پول سے آگے کیوں رہے آگے کیوں رہے مطلب یہ کس کی رہے گی پلس کی آگے کی رہے تو پلس کی تو پلس کا رہے گا upon object distance object دیکھر دیکھو پول سے پیچھے کی distance minus رہے گی تو u رہے گا minus تو minus u اس کو open دیں گے equation second اب دیکھو fast linear magnification ہے second b linear magnification ہے تو اپنے لکھیں گے by equation fast and second fast اور second equation سے کیا ہوگا h ڈیس upon h is equal to v upon minus u ہے تو یہ پورا پورا پردی کیا ہو جائے گا minus کا اس کو آپ minus v upon u لکھ دونوں sides کو اپنے negative سے multiply کریں گے negative sign سے تو یہ ہو جائے گا minus s upon h is equals to v upon u to آ جائے گا دونوں side کو minus سے multiply کیوں کیا کیونکہ minus سے multiply کرنے پر minus s upon h اور v upon u کیا جاتا plus کا یہ ہی value آپ کی concave mirror کی لئے آئی تھی دونوں values کو same match کرنے کے لئے ہم نے minus سے multiply کیا ہے یہ ہو گیا linear magnification for یا convex mirror ٹھیک ہے diagram بنانا ہے first formula se second formula se magnification دونوں کو equal کر دو ٹھیک ہے اب اس میں ایک special بات اور آپ کی ہے وہ آپ کو note لگا کے لکھ ٹھیک ہے وہ کیا ہے using mirror formula b upon u جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے b minus f upon x mirror formula سے اپن نکالتے ہیں تو b upon u کی value b minus f upon f ہوتی ہے جو اب میں آپ کو calculate کر کے یہاں سے کروں گا لیکن آپ کو اتنا لکھنا ہی using mirror formula v upon u is equal to v minus f upon f ہوتا ہے اس لئے اپن so linear magnification small n is equal to kia licks سکھتا ہے v minus f upon f یہ ڈلکھ سکھتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اتنا لکھنا ہے اب میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کس پر upon u کی ٹھیک ہے دیفور میں mirror formula لکھ رہا ہوں 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u آپ کو چاہیے v upon u تو upon u to hai v se multiply کر دیں both side koi v se multiply kira ho g v v f v upon v plus v upon u آپ v upon u calculate kira v upon v upon v f is equal to 1 plus v upon u u v upon v u v upon u to 1 minus kira v upon f to is equal to v upon u अब is kira lc m lke solve kira v minus f is equal to v upon u to y value are kira d kira 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 v u ko ъe equal to m v u vezes v to подпис v minus f upon f h optimistic not have 1 no is the ڈائیگرام یہ اس کا ڈیریویشن اور نوٹ لگا گیا یہ جو نوٹ لگایا ہم نے یہ کونکیو میرر کے لیے بھی لاگو ہوگا تو کونکیو میرر کے لیے بھی لاگو ہوگا آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی اپنا جو پرابرتن پارٹ تھا ریفلیکشن جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکس لیکچر میں اپن ریفریکشن کی چرتہ کریں گے ریفلیکشن میں تو جو رے ہے وہ آفٹر انسیڈیشن کم بیک اون سیم میڈیم ہوتی تھی یعنی اسی میڈیم میں واپس لوٹ آتی تھی جو ریفریکشن پڑیں گے اس میں ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں پاس ہو جائے گی ریفریکشن ٹھیک ہے تو یہ اپنا میرر جو تھا وہ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ویسے ری اپٹکس جو تھے اپنی ایرن پر کاشی کی اس کا یہ پیسٹ پارٹ تھا جو پرابرتن ریفلیکشن اپن پڑ رہے تھے اس ریفلیکشن کے بارے میں ہم نے پڑا ریفلیکشن کے رولز پڑے رولز کے بعد ہم نے وہ چیز پڑی جس سے ریفلیکشن ہوتا ہے وہ ہے میرر میرر سے ریفلیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرر کے بارے میں ہم نے دسکسٹیں پڑ لیا ہے میرر سے ریلیٹیڈ جو دیفینیشنز تھی وہ پڑی ایمیج فورمیشن بائی میرر پڑی ٹھیک ہے میرر سے فوکل لینس اور ریڈیس اور میرر فارمولا یا میرر ایکوییسن جیسے بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا اور لاسٹ یہ میرر کا ٹوپک تھا لینئر میں ہی نیسی کہہ سان یہاں اپنا ریسلیکشن پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس چپٹر کا ری اوپٹکس چپٹر ہے اپنا اس چپٹر کا 25% پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ جو بورڈ پہ آپ کو دکھائی دیرا یہ اس میٹر کو چھوڑ کر آپ نوٹس کے روپ میں ان کو پیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکرین روپ لے کے آپ نوٹس پیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دھنیوار